ناظرین یہ کہانی ہے ایک ایسے ضعیف واپ کی کہ جو اپنے ہی سگے بیٹے کی لا پرواہی کی وجہ سے بستر مرگ سے جا لگا اور اس کے پیچھے اس کی اپنی سگی بہو کا ہاتھ تھا اور ناظرین یقین جانئے کہ سوشل میڈیا پر ایک شخص نے جب اپنی یہ آپ بیٹی شیئر کی اور میں یہ تحریر پڑھ رہا تھا تو کچھ دیر بعد میں نے اپنی آنکھوں میں نمی محسوس کی اور غور کیا تو پتہ چلا کہ فرطہ جس بات سے میرے آنسو نکل آئے تھے اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ کہانی ضرور شیئر کرنی چاہیے کیونکہ وہ شخص لکھتا ہے کہ این میری جوانی کا عالم تھا مگر میرا باپ اس وقت بوڑا ہو چکا تھا اور بڑھاپے کا یہ عالم تھا کہ اسے چلنے کے لیے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی اور جب وہ کہیں جانے لگتا تھا تو گھر کی دیواروں کا سہارا لیتا تھا جس کی وجہ سے دیواروں پر ان کی انگلیوں کے جو فنگر پرنٹس تھے وہ لگتے تھے اور میری بیگم کو یہ بات قطعا منظور نہ تھی کہ دیواروں پر ان کے ہاتھوں کے نشان ہوں ایک دن میرے سر میں درد تھا اور اسی بوڑے باپ نے میرے سر میں تیل ڈالا اور اس کے بعد جب وہ چلنے لگا تو اس نے دیواروں کو ہاتھ لگایا اور اس کے فنگر پرنٹس دیواروں پر بڑے واضح نظر آنے لگے جس پر میری بیوی نے مجھ سے جھگڑا کیا اور میں نے حالات سے تنگ آ کر اپنے سگے باپ سے جھگڑا کیا اور اسے یہ کہا کہ آئندہ دیواروں کو مت چھوئے گا اور دیواروں کو چھوئے وغیر ہی اگر چل سکتے ہیں تو چلا کریں اس کے بعد ناظرین اکرام کرنا کیا تھا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک دن میرا باپ دیواروں کو چھوئے وغیر آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ اچانک ان کا پاؤں فسلا اور میرے بابا گر گئے اور اس گرنے کی وجہ سے وہ بستر سے جا لگے اور وہ بستر میرے باپ کے لیے بستر مرگ جو ہے وہ ثابت ہوا یعنی اس کے بعد میرے باپ وہاں سے اڑنا سکے اور کچھ دنوں بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن اب میرے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گلد تھا کہ اگر میں اپنے باپ سے یہ لیا پرواہی نہ کرتا تو شاید میرے باپ مزید چند دن زندہ رہ جاتے اسی طرح وقت گزرتا گیا اور اسی گلد کے اندر میری زندگی گزرنے لگی اور آہستہ آہستہ مجھے اس وقت اپنے باپ کی یاد ستانے لگی کہ جب مجھ پر بڑھا پایا اور میرا بیٹا جوان ہو گیا اور مجھے بھی سہارے کی ضرورت پڑھنے لگی لیکن اپنے باپ کو چونکہ میں نے روکا تھا کہ دیواروں کو مت چھوئیے گا اب میں بھی ان دیواروں کو چھو کر نہیں چلنا چاہتا تھا مگر میرا بیٹا میرے قریب آیا اور اس نے کہا کہ بابا ان دیواروں پر ہاتھ رکھ کر چلیں اس بات کو یہیں پر روک کر میں جو باپ کے فنگر پرنٹ سے ان کی کہانی بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں کیونکہ اس کے بیٹے نے باپ کے جانے کے بعد اپنے گلد کو ختم کرنے کے لئے کیونکہ واضح طور پر وہ انگلیوں کے نشان نظر آتے تھے اور ہر وقت باپ کی یاد آتی تھی ایک دن وہاں پر پینٹر کو بلایا اور کہا کہ یہ دیوار جو ہے وہ پینٹ کر دیں لیکن میں گھر سے باہر تھا جب وہ پینٹر آیا اور میرے بیٹے نے اس شخص کو روک دیا کہ جہاں پر میرے دادا کے فنگر پرنٹس ہیں وہاں پر ہرگز پینٹ مت کیجئے پینٹر انتہائی ماہر تھا اور اس نے میرے بیٹے سے یہ وعدہ کیا کہ اس کے دادا کے انگلیوں کے نشان وہ ہرگز نہیں مٹائے گا بلکہ ان کے گرد ایک ایسا ڈیزائن بنائے گا کہ وہ دیوار پر بے انتہا خوبصورت لگیں گے اور ایسا ہی اس شخص نے کیا کہ اس کے دادا کے فنگر پرنٹس کے گرد اس نے کچھ اس طرح کی آرٹس بنائیں کہ وہ دیوار گھر میں سب سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی اور جو بھی رشتہ دار آتا وہ اس پینٹ کی تعریف کرتا اور اس ڈیزائن کی تعریف کرتا اور ایک دن جب وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلنے کے قابل نہ رہا اور گرنے لگا تو میرے بیٹے نے آ کر مجھے سہارا دیا اور میری پوتی دوڑ کر آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک سوفے پر جا بٹھایا اور اپنی بک دکھائی اس ڈرائنگ بک کے اندر ایک ایسی ڈرائنگ تھی وہ یہ کہتا ہے کہ جس کو دیکھ کر میں بلک بلک کر رونے لگا کیونکہ وہ ڈرائنگ اس کے جو اسادزہ تھے انہیں بے انتہا پسند آئی تھی اور اس ڈرائنگ کے اوپر یہ لکھا تھا کہ کاش ہر بچہ اپنے والدین سے اسی طرح محبت کرے ڈرائنگ کوئی اور نہیں بلکہ اسی گھر کے اندر اسی گھر کے اندر اس کے دادا کے بنے وہ فنگر پرنٹس تھے جنہیں دیکھ کر اب وہ شخص یعنی اپنے باپ کے فنگر پرنٹس دیکھ کر رو رہا تھا اور تب اسے احساس ہوا کہ واقعی اگر میں وہ تھوڑی سی لا پرواہی نہ کرتا تو ہو سکتا ہے میرا باپ چند دن مزید پرسکون زندگی گزار پاتا تو آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنے والدین کی نعمت موجود ہے وہ والدین جن کے بارے میں قرآن قریم کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے آپ اف تک نہیں کر سکتے انہیں والدین کے سامنے ذرا بیٹھ کر غور کیجئے گا کہ ہم کتنے تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں اور کس طرح انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر باتیں سنا کر چلے جاتے ہیں مگر وہ خاموش رہتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ آج جس طرح کا سلوک ہم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں قل وحی ضعیفی کا عالم ہم پر بھی آنا ہے اور ہماری اولاد بھی اسی طرح کا سلوک ہمارے ساتھ کرے گی اگر آپ کے پاس یہ نعمت ہے تو خدارہ اس نعمت کی عزت کریں اور ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں موسیقی موسیقی